بسم الرحمن الرحیم آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اس وقت ہم سپریم کورٹ کے باہر ہیں آج دو دن سے ہمیں اس فیصلے کا انتظار تھا کچھ دن پہلے جمہوریت کا قتل عام ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر اور پھر آج اسلامباد میں اسی جمہوریت کو جس کو قتل کیا گیا وہ فتح یاب ہوئی میں اس فیصلے پہ پاکستان کی اعلیٰ ادریہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کے اندر جو اس وقت ایک عجیب گو مگو کی کیفیت تھی اس کو ختم کیا اور پھر اس کامیابی کے پیچھے عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے پنجاب کے الیکشن میں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بارشوں میں سرد موسم میں عید کے اوپر جلسے کیے بڑے بڑے لوگ گیدرنگ سے خطاب کیا اور بیس میں سے پندرہ سیٹے جیت کر پنجاب جو ہم سے چلا گیا تھا اس کو وہ واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انشاءاللہ جس طرح مرکز ہمارے ہاتھ سے گیا ہے انشاءاللہ ایک دن مرکز بھی دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں چودری پرویز الائی صاحب کو عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کی اور کافلی کی تمام قیادت کو اور ساتھ ہی میں یہ امپورٹڈ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب جو یہ وزیر اعظم ہے یہ صرف بیس پچاس کنال جگہ کا وزیر اعظم ہے صرف پرائم نیسٹر ہاؤس کا وزیر اعظم رہ گیا ہے انہیں شرم کرنی چاہیے زرداری پہلے ہی فرار ہو گیا اب یہ فورا انتخابات کا اعلان کرے تاکہ ملک جو ہے اپنی ڈگر پہ چل سکے اس مہنگائی کا خاتمہ ہو سکے ڈالر کے جو پر لگے ہوئے انہوں کو کٹا جا سکے اور عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ ایک فریش منڈیٹ کے ساتھ اپنی من پساد حکومت کو منتخب کرے اور مجھے یہ وسوق سے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات کی صورت میں چاروں صوبوں اور مرکز میں تحریک انصاف کا جھنڈا لے رائے گا عمران خان وزیر العظم بنیں گے اور چاروں صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومتیں بنیں گے انشاءاللہ پوری قوم کو پی ٹی آئی کو میں سب کو مبارک بات تیش کرتا ہوں